السلام علیکم آپ سب لو کیسے ہیں امیدی سب اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم 5 پریپوزیشن سیکھیں گے یا آپ سنٹینسز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں throw out کا یوز ہوا ہے regarding, beyond, across and throw یہی 5 پریپوزیشنز ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں فرس پریپوزیشن آف دس ویڈیو is throw out throw out مطلب پورا یا سارا سارا اس کو سنٹینسز کی مدد سے دیکھتے ہیں فرس سنٹینسز ہم اس کی پوری تقریر میں بات کر رہے تھے یعنی جو تقریر کر رہا تھا اس پورے دورانیے میں ہم باتیں کر رہے تھے سنٹینس بنے گا we were talking throughout his speech we were talking throughout his speech دیکھیں جس پر ہم زور دے رہے ہوتے ہیں اس سے جسٹ پہلے ہم throw out لگا دیں گے ہمارا زور کس پہ تھا پوری تقریر تقریر پہ تھا تو دیکھیں تقریر سے پہلے ہم نے throw out کا use کیا we were talking throughout his speech تو یہ سنٹینسز تھا next sentence is وہ رات بھر نہیں سو سکا وہ رات بھر نہیں سو سکا تو سنٹینس بنے گا he couldn't sleep throughout the night he couldn't sleep throughout the night یہاں پر دیکھیں رات بھر رات بھر یعنی کہ وہ ہمارا سنس ہے پوری رات وہ نہیں سو سکا تو دیکھیں exact word use نہیں ہوتے یہاں پر سنس لیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے پورے دورانیے میں کوئی کام ہوا ہو یا کام نہ ہوا ہو جیسے کہ یہاں پر he couldn't sleep وہ نہیں سو سکا throughout the night پوری رات تھی جیسے کہ i was working throughout the night میں رات بھر کام کر رہی تھی اس طرح سے ہم سنٹینس میں throughout کا use کریں گے next ہماری preposition ہے وہ ہے regarding regarding کا مطلب بتا ہے کے بارے میں یا کے مطالق regarding کا مطلب کے بارے میں کے مطالق یہاں پہ ہم about کا use کرتے ہیں کے بارے میں کہ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ tell me about yourself ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ about کا use کر سکتے ہیں first sentence is کہ آپ کو اس سے مطالق کوئی معلومات ہے کہ آپ کو اس سے مطالق کوئی معلومات ہے یعنی آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات ہیں کچھ پتا ہے آپ کو اس بارے میں sentence بنے گا do you have any information regarding it do you have any information regarding it آپ اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں do you have any information about it یا do you have any information concerning it ٹھیک ہے تینوں ہی ہماری preposition بلکل ٹھیک رہیں گی next sentence is میں تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں میں تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں sentence بنے گا i want to ask you a question concerning your life i want to ask you a question concerning your life یہاں پر ہم regarding کا بھی use کر سکتے ہیں یہاں پر ہم about کا بھی use کر سکتے ہیں next ہماری جو preposition ہے وہ ہے beyond beyond کا مطلب k par جو نا دیکھے کہ par کا ہمارا sense ہو لیکن جو دیکھتا نہ ہو ٹھیک ہے اس sense میں تو دیکھیں sentence بنے گا آسمان کے اس پر کیا ہے آسمان کے اس پر ہمیں دیکھتا ہے نہیں دیکھتا نا لیکن ہم بول رہے کہ آسمان اس پر کیا ہے sentence بنے گا what is beyond the sky next sentence is یہ میری سوچ سے پرے ہیں یعنی میری سوچ کے پار ہیں ماں تک میں سوچ ہی سکتی اس طرح ہیں میری سوچ کے پرے تو sentence بنے گا this is beyond my imagination this is beyond my imagination ٹھیک ہے صحیح ہو آپ کو beyond کا یوز سمجھ میں آیا ہوگا next ہمارا یوز across across کا مطلب بھی ہوتا ہے کے پار لیکن جو دیکھے جو دیکھے وہ ہم کے پار کا یوز کریں گے جیسے کہ اس پار میری دکان ہے یعنی روڈ پہ کھڑے ہوں گے تو اس پار دیکھیں گے تو وہ پہ میری دکان دکھ جائے گی sentence بنے گا there is my shop across the road there is my shop across the road پہاڑی کے پار ندی بہتی ہے پہاڑی اس طرح کی ہے کہ ہم پہاڑیاں اس کے پیچھے کوئی نہیں جا سکتا تو ہم وہاں پہ سکتے بیون ٹھیک ہے لیکن ہم across the hill the river flows across the hill next ہماری پی پوزیشن ہے throw throw مطلب آر پار کسی چیز کے آر پار دیکھ نا ٹھیک جیسے کہ بچپن میں ہم اس طرح س تی پائپ ہوتا ہے اس کے آر پار دیکھتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں میں پائپ سکتا ہوں آر پار دیکھ سکتا ہوں ٹھیک تو یہاں پہ throw use کریں I can see you throw this pipe I can see you throw this pipe دیکھیں یہاں پہ آر پار کا کھیں sentence میں use نہیں ہوا ہے لیکن یہاں پہ sense ہمارا وہی ہے کہ throw میں pipe دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح کا sense ہے next sentence is وہ گلی سے گزر رہا ہے دیکھیں یہاں بھی آر پار کا sense نہیں ہے وہ گلی سے گزر رہا ہے یعنی گلی کے آر پار ہی ہوگا گلی میں سے گزر رہا ہے so sentence بنے گا he was passing through a street he was passing through a street یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بیچ سے گزرا جا سکتا ہے تو ہم نے he was passing through a street وہ گلی سے گزر رہا تھا so اپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کی کچھ knowledge میں اس ویڈیو نے اضافہ کیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ preposition پر اور ویڈیوز میں لے کر آؤں تو مہر کو کومن بوکس میں ضرور پتائیے گا اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تک کہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن بھی آپ کو ملے thank you so much